اب وہ جو چیزیں ہیں جس سے آپ نے وہ مقام حصول کر لیا وہ آپ کے اندر ہیں وہ مخلوقوں سے حصول کر سکتے ہیں خیلال اکبال نے فرمایا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں میں جو ڈالتے ہیں کمان بان یہاں تو ستاروں نہیں پہنچ سکتے وہ جو اندر کے مخلوق ہیں وہ ستاروں سے بھی جاگے دری جاتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے اس وقت میں طریقہ بولتے ہیں آدمی کو چاہیے اس وقت میں دیئے ہی گئے کیا حب اللہ پر ہسنو کون تر سوالاں لیکن آپ سیاست میں لگئے تو سیاست میں کیا ملا لیکن اگر آپ اس طریقہ میں ملا گئے تو چلا کہ اگر اللہ پھر میں کوئے کہ اللہ نے سیگھ لیا ہے تو وہاں کہ نیا ہے اگر وہاں تنہاں پور سے اللہ اللہ کی حنام تا ہی پہنچے ہوئی کافی ہو گئے کچھ تو آپ کو مل گیا ہے نا تو آپ کیاں تین میں اپس تھوڑا ہے باتیں دو ساری تھیں ساتھی دیر سے آئے میں دو بندے پہلی پہنی گیا تھا چلو فرد ایک شخص تھا اس کو اللہ کی طلب نہیں کہ میں اللہ کو پہنچ گھر میں بیٹھا فرد وزہر شمی کر دیئے دیکھنے لئے اندر سے تو خالی ہے پتن میں مسجد میں نہیں گیا بھر لگا مسجد اللہ کا بھائے مسجد میں کیا فرد وزہر تصوییات تین چار سال کے بعد اندر میں ادھر ماری تو خالی پھر سوچنے لگا رب شاہر جنموں میں چلا گیا اندر نے گا مارے تو خالی سوچا رب شاہر کوٹبوں میں ملتا ہے کوٹور میں چلا گیا مرنے کا وقت آگیا دل میں یہی تجسس تھا میں نے گھر بار چھوڑا پتے کھائے دل میں بھر اللہ رب کو نہیں پاسکتا پتن رب کیسے نہیں آواز آئی ہے نادان میں تو تیرے گھر میں موجود تھا اے اللہ کس کھونے میں تھا میں تیرے دل میں تھا اگر تو بیٹھ کر دل سے یاد کر لیتا مجھے پا لیتا کیونکہ اللہ کا طلق جو ہے نا وہیں دلوں سے وہ فرماتا ہے تو آنکھوں سے کوئی کام کر مجھے دیکھ کروانی ہے اتراز نہیں ہے محلوق کا نظارہ کر آنکھوں سے باتیں سن سن میرے نیتے کھا اہن سے ادر ادر لیا میں کوئی اتراز نہیں ہے صرف ایک چیز میرے دیئے چھوڑ رہے ہیں وہ کیا وہ چھوٹا سا دل اگر تو نے اس کو پیٹنگیاں میں لگا دیا اور تیرا اور میرا معاملہ ختم ہوگا اس کا جو طلق ہے نا وہ اس دل سے ہے یہ دل تمہارا اور اللہ کے ذرمیان رابطہ ایک ٹیلپون ہے اگر ٹیلپون صاف کر لوگے رابطہ جڑ جائے گا تو ٹیلپون صاف کیسے ہوتا ہے حدیث شریف ہے ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے جب کوئی اچھا ہے دل کو صاف کرنے کے لیے جب اللہ شروع ہو جائے گا تو اس کی صفائی ہو جائے گا جب اس کی صفائی شروع ہو جائے گی ٹیلپون صاف بھی ہو تو پھر بھی اس دنیا میں نظام دو تاریں بجری کی ہیں اس دنیا میں نظام نور کی تاریں اس دل میں نظام سے بھی نور آ جائے جس طرح اللہ ایک اللہ اسی نسبت ہے مقنقیس سوئی دور سے کیلے لیتا ہے نسبت ہے نا اسی طرح وہ نور سے تبست ہو جائے آپ تم دعائیں مانگتے ہو کبول ہی نہیں ہوتی اوپر ہی جائے تو کبول ہونا اوپر ہی نہیں جاتی جب تم بنیوں کے پاس جاتے ہو وہاں جائے دعائیں مانگتے ہو کہتے ہیں کہ وہاں کبول ہوئی کیوں ہوئی؟ تمہاں تیلپون لگا ہوئا ہے رکل اکشن ہے وہاں جائے بات پر ہی فارڈ اوپر پھول گئے تو یہاں دشوار میں چاہ رہے ہیں اوپر جائے ہیں اوپر جائے ہیں اوپر جائے ہیں اوپر جائے ہیں نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری نعرہ اے غوثیہ آفر نعرہ اے حیدری انہیت میں چیزیں اوپر جائے ہیں اے تکبیر نعرہ اے حیدی ۔ خلاص سرپرے میں کیوں جائے ہیں؟ وہاں عرہ اے حید کرتے ہیں میں خلاص سرپرے میں اے acontece ہوں میں چیزیں بہت اس سے ہوتی ہوتی جس کو دیکھ آئی وہاں ترے دل میں دنیا ہے پر تو کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں نہیں محبت کا طریقہ ہے اگر ان سے محبت کرنی ہے تو وہ طریقہ ہے طریقہ کیا ہے یا آپ ان کو دیکھیں جن لوگ نے ان کو دیکھا ان کو ان سے محبت ہوگی لینا دیکھتی ہوگی تھی نظر سے اب ہم تو بہت بھلو ہیں ہم کیسے محبت ان سے کریں ہم اپنے دل امار کرنا انتظار ہیں حضر اللہ حضر اللہ کسی بھی چیز دل میں مصابہ آپ کو دو سمریکہ میں بیٹھا ہوں کیا آپ چالی دن اس کو دل سے یاد کرے اس کا حط آ جائے گا دل کو دل سے رائے جب دل کے درکنے آپ ان کو گھائیوں بولتے ہیں جب آپ دل میں اللہ رہ کرتے ہیں اللہ رہ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی اللہ کی محبت ہو جائے گی تو اللہ کی حبیب سے بھی ہو جائے گی وہ خدا نہیں لیکن جنا بھی نہیں جب عبیب سے ہو گئے تو سب ونیوں سے ہو گئے جب تمہارے دل میں تھوڑی بسی بھی اللہ سے محبت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے اس کے لیے ایک رپیہ ہج کرو دس رفل ہوتا آتا ہے ایک نیکی کرو اس کے لیے دس کنہ سوا دیتا ہے وہ تھوڑی سی محبت کرو وہ دس کنہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں پھر جب وہ کسی سبندے سے محبت کرنے پھر میں تیرا اور کھو میرا اس وقت ہر آدمی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بڑا میرا بانا ہے میں نے بانا ہے آج کا یہ دبار نہیں کر بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو بہت ہی بانا ہے اللہ ہم پہ بڑا میرا بانا ہے کیوں کار بنی رہا ہے تو اس کا کرم نہیں تو اور کیا دوسرے سے پوچھتے کیا ہوا ہے کہ بہت کرم ہیں کیوں ہوں اتنا بڑا افسروں میں کرم نہیں تو کر کر کیا ہوں تیسے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے اتنا بڑھا ہوں اتنی شہت ہے کرم نہیں تو ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کام سمجھتے ہو تو یہ چیزیں تو کافروں کے پاس دیا ہیں جو تم کو دیں وہ کافروں کو دیں تمہارے پر کیا کام ہو جو اگر اس کا کرم دیکھنا ہے واقعی تمہارے تو اس کا کرم ہے اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو چار پانچ سات دن میں اندر سے اللہ کا شروع ہوگی تو اس کا کرم ہوگیا سے اللہ اللہ ہز کرو نہیں ہی ہز کرو کام تو میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کرو ذکر اس ہی کر کیا جاتا ہے جس سے دوست ہی ہو جائے ہمیں کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں رہی جانتا ہے الٹا اس سے خلاف ہوگے یا اس سے وحشیت ہوتی ہے تو تمہارے پر آپ کا ایک کرم ہے کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے ہوں میں لیتا ہوں پھر جب اللہ رشو ہوگی پھر کار پھنگ ہوں گا پھر وہ کرم ہی کرم اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو امتی سمجھتا ہے بعد لوگ دریشوں کے مخالب بھی ہو جاتے ہیں سچی بات ذرا کروی ہوتی ہے اس وعیٰ سے آدم لوگ سچی بات کرنے سکتے ہیں وہ لوگوں کو بلانا اپنے سامنے ان کو اللہ رسول کو حکم ہوتا ہے اگر ماں بھی پڑھے گی تو اللہ رسول نے یہ پڑھے گی سب نظر کو کوئی نہ کوئی اسماع عطا ہوئے ہیں سب کو صفاتی اسماع عطا ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام یا ایمانو اسیح علیہ السلام یا قدیس وصل محمد وصل محمد وصل یا وہاں وہ باقی نمی اپنے ازم وصل کے قدمہ پر ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدھار دے جواب آیا تابنیس کہیں گے کہ کسی میں تاب ہوئی ایک میرا عدیب ہو اس کے امت موسیٰ علیہ السلام کو جنار آیا میں نبیوں کے انتی کے برابر نہیں جلوہ اپنا موسیٰ علیہ السلام جوش ہو گیا اب کیا وجہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جوش ہوئے حضور پاکستان نے جا دے موسکرانی موسیٰ علیہ السلام کے لسے میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا جو سفار ذات کی تاب نہ سکا حضور پاکستان کے جشو مبارک میں اشو میں ذات کا ذات ہی نور تھا حضار ذات کے سامنے موسکر آیا اور حضور پاکستان کے تفیل وہ اشو کس امت کو بھی ہے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام آپ یہ تو مانتے ہیں نا امت کو یہ اسم ملا تب اس کو فضلت ہوئی نا وہ بل نبی ترستے رہے نا دیدار کو یہ بلی بھی یہ انہیں دیدار کیا ہے اس اسم کی بزازت کیا ہے نا یہ ہمارا ورثہ ہے نا اسم ذات یہ تو ماننا پڑے گا نا اب پھر امتی کا ورثہ اسم ذات ہے آپ کے زمانے میں جو اسم ذات سے محروم ہو گئے تھے انہیں میں سے کوئی منافق ہو گیا تھا کوئی خوارج ہو گیا تھا مانتے ہیں نا بولو اسم ذات سے محروم ہو گئے تھے کوئی منافق ہو گیا کوئی خوارج ہو گیا وہ خوارج کون تھا وہ ہم نے عرب نمبر دیکھیں وہ جو پاکستان نہ سرد نہ دیکھیں موسیقی موسیقی